مسجد اقصہ فتح ہونے والی ہے فیصل عزابی نے بڑا دعویٰ کر دیا ایک نیجی چینل کے پرگرام میں گفتگو کرتے ہوئے فیصل عزابی کا کہنا تھا کہ محرم کے چاند سے قبل مسجد اقصہ فتح ہو جائے گی اسرائیل ایک بہت بڑی گلتی کرنے والا ہے اور یہ گلتی اسے لے ڈوبے گی لال بچیا کی عمر پوری ہو گئی ہے اسرائیل کو ہر صورت انہیں زباہ کرنا ہوگا اگر ان کی قربانی نہیں ہوئی تو اسرائیل دو ہزار سال پھر ان سرگ گئے کی تلاش میں لگاتے گا اسرائیل ہر صورت اگلے بیس سے پچیس دن میں لال گئے کو قربان کرے گا اور پھر مسجد اقصہ کو شہید جیسے ہی اسرائیل مسجد اقصہ کی طرف قدم بڑھائے گا اُدھر ایران ایک اور حملہ کر دے گا ساتھ ہی مجاہدین بھی تیار بیٹھے ہیں جس کے بعد ایک نئی جنگ کا آغاز ہو جائے گا اور پھر محرم سے قبل مسجد اقصہ آزاد ہو جائے گی اینکر کے سوال پر کہ ایران نے تو اسرائیل میں ایک بھی مچھر نہیں مارا جسے سن کر فیصل رضا عابدی نے ایسا جواب دیا کہ اینکر کی بولتی بند ہو گئے ساتھ ہی ساتھ حملے میں جہانم واصل ہونے والے اسرائیلیوں کا بھی بتا دیا جن کی تعداد ون ففٹی سے زائد ہے اسرائیل کی تاریخ کا سب سے بڑا نقصان ایران کے اس حملے نے کیا ہے تماشا دیکھنے والوں خاموشی سے تماشا دیکھو ورنہ جاؤ غزہ میں لڑو جا کر فیصل رضا عابدی نے ایران کے خلاف بولنے والوں کی بولتی بند کر دی اسرائیل کے ساتھ کون کون غزہ میں خون خرابہ کر رہا ہے فیصل رضا عابدی نے ایسا انکشاف کرا کہ پاکستانی اسے سن کر آگ بکولہ ہو جائیں گے جی ہاں اسرائیل کے ساتھ بھارت کے اٹھارہ ہزار فوجی لڑ رہے ہیں جو غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ خون کی گولی کھیل رہے ہیں بھارت اسرائیل کے پروپیگنڈا وار کا بھی حصہ ہے جو اسرائیل کے لیے دنیا میں آواز اٹھاتا ہے پاکستان ایران تعلقات کے سوال پر فیصل رضا عابدی غصے میں آ گئے اور کہا پاکستان گیس پائپ لائن بھی بنائے گا اور ایٹمی ہتیار بھی چلائے گا اگر تم نے کچھ کر آ تو وائٹ ہاؤس میں خوش کر ماریں گے فیصل رضا عابدی نے میڈیا پر بیٹھ کر امریکہ کو کھلے الفاظوں میں دھمکی رہ دی کہ پاکستان خود مختار ملک ہے اور اپنے فیصلے خود کرنا جانتا ہے مشرق وستہ کے حوالے سے فیصل رضا عابدی کی تئی باتیں سچی ثابت ہوئی ہیں بھائی کی یہ باتیں کتنی درست ہیں کمنٹر بھی ضرور بتائیے